اسلام علیکم میٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ تو پوری یوٹیوب فیملی کے لئے میرے لئے اپنے میں اپنے دل سے بہت بہت پیار اور سلام پیش کر رہا ہوں بچوں کو بڑوں کو سب کو دل کی گہرائیوں سے اور امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک خیرات ہوں گے اور جو کوئی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ نے شفاعت ہے جو پریشان اللہ تعالیٰ نے سب کی پریشانی دور کرے تو بھی آج میں کافی لوگوں کی باتیں سن سن کے میں نے ایک دو دن ویڈیو نہیں بنائی جیسے انسان کوئی تنگ ہوتا ہے کسی ہاتھ سے کسی کو پریشان کرنا تو ایسی بار بار میرے اوپر ویڈیو بن رہی ہیں اور پھر میری جو ہے نا فیملی کے اوپر آج پھر میرے بچوں کے اوپر بھی ویڈیو بنا ڈالی اپنوں اپنوں نے تو میں ان سب کا شکر گزار ہوں چلو مجھے کسی نہ کسی جو ہے نا خانے میں دو میرے اپنے سمجھتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی کا اپنوں کا نام نہیں لیا یوٹیو پر آ کر تو میں ان کو بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں جو مجھے اس حد تک اتنا عزت دے رہے ہیں میری فیملی کے اوپر باتیں کریں میری اوپر بھی اور میری بیٹی کے اوپر بھی آ جا گئے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے بناو جتنا دل کرتے ہیں بناو آپ کی بھی بچے ہیں لیکن میں اتنا گھٹیا نہیں ہوں کہ میں آپ کی فیملی کے اوپر یا کسی کی وائف کا نام لوں کسی کی بیٹی کا نام لوں میں اتنا بغیرت انسان نہیں ہوں یا کسی کی بہن کا نام لوں آپ کو جتنا اللہ تعالیٰ نے تربیت دی ہے جتنا ذہنت دی ہے جتنا بڑوں کا عدب تعذیب آپ کو ملی ہے یا جو مجھ سے بڑے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ذہنت دی ہے کہ وہ میرے اوپر یا میری فیملی کے اوپر ایسی باتیں بنا رہے ہیں تو یہ ہر کسی کا اپنا ذہن ہوتا ہے باقی رہی میری سسٹر کی بات میری فیملی کی بات ٹھیک ہے میں نے صرف یہی کہا کہ بھئی ایک سال ہو گیا ہے میں نے اپنی سسٹر سے بات تک نہیں کی اور ابھی تک بھی میں نے بات نہیں کی سلمہ سے تو جب ایک سیٹ اپ خاموش ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کو پھر رینیو میں نے نہیں کیا میں نے نام نہیں لیا کہ بھی سلمہ کا نام لو چتارہ کا نام لو ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے شروع کیا پھر دوبارہ سے سلمہ یہ کر یہ ہے سلمہ وہ کر یہ ہے سلمہ یہ کر یہ اس کو پھر مجبور تنگ خودکشی کرنے پر آپ لوگوں مجبور کر رہے تھے جب وہ حرم پاک گئی رونے لگی ٹھیک ہے تو پھر وہ میرا تو خون ہے میں وارث ہوں میرا بھاک بنتا ہے اس کے بارے میں سپورٹ کرنا یا اس کے بارے میں بات کرنا اگر میں اس کا بھائی ہوں بڑا ہوں ان کے باپ کی جاگہ ہوں میں بات نہیں کروں گا یوٹیوب فیملی آپ انصاف کی بات کریں تو پھر کون کرے گا ان کے بارے میں بات ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں میں سپورٹ کی بات نہیں کر رہا میں حق سچ کی بات کر رہا ہوں کہ بھئی ایک سال ہو گئے ہم نے اسے بات نہیں کی ایک سال کے بعد دوران یہ سلسلہ یہ جو جھگڑا شروع ہوا وہ خاموش ہو گیا تھا اس کو پھر دوبارہ سے ان لوگوں نے جو بھی ہیں انہوں نے پھونک دی ہوا دی کہ یہ معاملہ کیوں دب رہا ہے اس کو پھر اچھالا جائے جب انہوں نے پھر معاملہ اچھالا تو وہ رونے لگی وہ قرآن پر گھرم میں لے گی اس نے ویڈیو بنائی ٹھیک ہے تو مجھے لگا کہ اب یہ دوبارہ جب معاملہ شروع ہو رہا ہے تو یہ کسی حد تک یہ کوئی اور نقصان نہ آ جائے ٹھیک ہے تو میں نے اس بات کے اوپر میں نے یہ ویڈیو بنائی کہ بھئی آپ جو ہے نا اس چیز کو کلوز کریں پلیز ہماری جو بھی معاملات ہیں آپ ان کا ایشو پھر نہ لے گئے لیکن کیا ہوا میرے اس بات کرنے سے ایک بار سسٹر اپنی بہن کا نام لینے سے میں اتنا جرم میرے اوپر آ گیا کہ میں مجھے اتنا گھٹیا گھٹیا جو ہے نا الفاظ سننے کو مل رہے ہیں کہ فاروق جو ہے اس کی سپورٹ میں چلا گیا ستارہ کی سپورٹ میں نہیں ہے ٹھیک ہے اور جو ہے سلمہ ابھی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ جو سلمہ کی سپورٹ میں جاتا ہے تو سلمہ اسے عمرہ دیر کراتی ہے اسے لالچ دیتی ہے سلمہ اسے پیسے دیتی ہے ٹھیک ہے تو بھئی یہ سب آپ سب لوگوں کا اپنا ذہن ہے ٹھیک ہے اور آج پھر کہا کہ آپ کی جو ہے نا بیٹی کی شادی کا معاملہ ہے میرے نام تھا کہ تو اس لئے یہ فاروق صاحب جو ہیں یہ بھی سلمہ کو سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ ان کی بیٹی کی شادی میں ان کی ہلپ کرے تو بھئی سب سے پہلی بات یہ ہے تو میں لانت بھیتا ہوں ایسی لالچ پر ٹھیک ہے اور اللہ تعالی نے مجھے بہت کوئی دیا ہوئے اور میری محنت آپ سب کے سامنے ہے اگر میں اتنا لالچی ہوتا نا تو میں محنت نہیں کرتا رات دن ٹھیک ہے تو میں اپنی بچوں کو اچھے سے اچھی تعلیم دے رہا ہوں آپ سب کے سامنے ٹھیک ہے جو میں اپنی بچوں کو تعلیم دے سکتا ہوں ان کو میں اپنے سامنے اتنا رات دن محنت کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو میں ان کو خود اپنی محنت کے ذریعے اپنی محنت کی حلال کی کمائی سے میں ان کی جہاز بھی لے سکتا ہوں ٹھیک ہے تو میں لانت بھیتا ہوں تھوکتا ہوں ایسے کسی سے بھیک یا لالچ کے جہاز پر مجھے اللہ تعالی نے اپنی ماں کی دعا اور میری ماں کا سکتا ہوں اور نہ ہی میری اولاد ٹھیک ہے میری ماں کی مجھے اتنا دعا ہے جس کے پاس ماں کی دعا ہو وہ انسان کبھی بھوگ نہیں مر سکتا اور جو انسان محنت کرے ٹھیک ہے وہ بھی یہ میرا اپنا ایمان ہے وہ کبھی بھوکھا نہیں مر سکتا ٹھیک ہے باقی آپ سب جو بھی باتیں کرے ہیں ان سب کی بھی بیٹیاں ہیں میں نے تو کبھی کسی کی بیٹی نام نہیں لیا ذرا سوچ سمجھ کے بات کریں آپ کی بھی بیٹی ہیں اگر آپ کو یہی کوئی بات کریں کہ آپ کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کو لالت مل رہی ہے کہ آپ کی ویڈیو کو جہز ملے گا تب آپ کو میں پوچھوں گا کہ آپ کو کتنا تکلیف ہوگی پوری یوٹیو فیملی میرے اس بات کو جانب پوائنٹ کو نوٹ کیا گیا کہ میں کس حد تک ناقابل برداشت ہو کہ میں نے آج یہ الفاظ سنے اور میں نے ویڈیو بنانا مناسب سمجھی کہ یہ میری بچوں کے اوپر بھی یہ لوگ آگئے ہیں تو باقی رہے سلمہ کے ایشو کی بات ستارہ کی ایشو کی بات ٹھیک ہے میں دل و جان سے ستارہ کو سپورٹ کرتا ہوں آپ سب کے سامنے اور اسے اولاد کی طرح مانتا ہوں یہ نہیں ہے کہ میں نے اس کی سپورٹ چھوڑ دی ہے میرا گلاز کٹ سکتا ہے میرا خون کا ایک ایک قطرہ اس کی سپورٹ میں ہے بس یہ میں ایک بات آئی سلمہ کی اس بات کو میں نے کہا کہ بھئی اس پوئنٹ کو نہ اچھالو دوبارہ سے دوبارہ یہ گلدگی جو بھی باتیں ہیں اس کو نہ لے کے آو ایک بات میری کہنے سے مجھے جی یہاں سے وہاں کھڑا کر دیا یہ جی سلمہ کی سپورٹ میں چلا گیا ہے یہ جی ستارہ کی سپورٹ میں اب نہیں رہا چیز ہے ارے بھئی مجھے بتاؤ کون سی میں سپورٹ اس کی کر رہا ہوں سلمہ کی لاؤ کوئی پروف اور جی اور صاحب نے کہا جی کہ یہ جو صاحب ہیں ان کی صلح کرانے کے چکر میں آگئے ہیں ان کی یہ پلیننگ ہے ٹھیک ہے میں لانت بھیجتا ہوں ایسی پلیننگ پر ٹھیک ہے اور رہی صلح کی بات اگر وہ بہنیں اپس میں صلح کر لیں گی ٹھیک ہے تو وہ اپس میں بہنیں ہیں خون ہے ہمیں کسی سے یہ رہے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے رہے گی کہ ہاں بھی وہ صلح کریں ٹھیک ہے جب ایک دو انسان اپس میں کسی سے صلح کریں گے ٹھیک ہے تو کسی کو کیا پروبلم ہے جب ان کا جھگڑا اپس میں تھا مثال ہے ہو سکتی ہے تو ان کا اپنا میٹر ہے ٹھیک ہے باقی یہ جو میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ میں جی صلح کی کوشش کرا رہا ہوں میں نے یہی بات بار بار کلیر کی ہے سب سے اور آج بھی کلیر کر رہا ہوں سچ سچ جھوٹ جھوٹ اور اور جب یہ پروبلم شروع ہوئی تو آپ سب کے سامنے یہ میری ویڈو اپ چیک کر سکتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو اکیلا یہاں پر چھوڑ کے گیا کتنی طوفانی بارشیں تھی تقریباً ایک دو مہا بارشیں چلتی رہی ہیں میں اپنے بچوں کو اکیلا چھوڑ کے میری بیٹی کو بھی آپ کے سامنے بجلی کا کرنٹ لگیا تھا میں وہاں پر تھا سسٹر ستارہ کے دھار ٹھیک ہے جو بھی وہ کی ایسے حالات میں کوئی ایسا غلط قدم نہ اٹھا لے یا اس کے بچوں کو کوئی پروبلم نہ ایسی آ جائے ٹھیک ہے تو کوئی انسان باقی جو بھی سپورٹر ہیں میں یہ نہیں کہتا میں کسی کے خلاف ہوں میں کسی کے اوپر کوئی ریکشن دوں میں کسی کے اوپر بات کروں میں حق سچ کی بات کر رہا ہوں دیکھو بھائی میں کسی کا نام نہیں لے رہا نہ ہی کسی کی فیملی کا ٹھیک ہے آپ کو لینا ہے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں اس معاملے کو نہ اوپن کیا جائے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کا شوق ہے ٹھیک ہے آپ بلا خوشی کریں یہ میرا آخری میسیج ہے آپ تک تو باقی رہی بات کہ میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے سسٹر کے گھر رہا اس وقت اس مشکل گھڑی میں ٹھیک ہے میں نے اس کو سہرا دیا میری وائف نے ٹھیک ہے باقی جو بھی میری وائف کے بارے میں الٹے سیدھے سوال بول رہے ہیں ان کو میں ایک ہی میسیج دوں گا بار بار یہ بات کو گھسیٹنا لے کے جانا لے کے آنا مجھے اچھا نہیں لگتا میری وائف نے اگر میری سسٹر دونوں کے خلاف کوئی بات کی ہے یا کوئی ان کے ساتھ کوئی غلط الفاظ استعمال کی ہے یہی بات میں آپ کو ان کے موہ سے بلوا کے دکھاؤں گا ویڈیو میں کہ میری وائف کی کتنا وہ عزت کرتی ہیں میری بہنیں یا میری وائف ان کی کتنا عزت کرتی ہیں ٹھیک ہے یہ بات کلیر ہوگی اور دوسری بات ایک صاحب نے کہی تھی کہ بھی آپ کو چینل بنا کے دیا تھا سسٹر ستارہ نے تو آپ نے جا کے وائف کو دے دیا یہ بھی بات کلیر کرنا ضروری تھی یہ چینل جو ہے یہ خود سسٹر ستارہ نے بنا کے میری وائف کو دیا تھا میرے بچوں کو جس کا نام سب سے پہلے آپ ویڈیو چیک کر سکتے ہیں مہم فاروق کے نام سے چینل بنایا گیا اس وقت میں یہاں گھر تھا میرے بچے چھٹیاں تھی گرمیوں کی وہ اپنے پپو سے ملنے گئے میری وائف بھی ساتھ میں تو میری سسٹر نے ستارہ نے خود کہا میں خود ان سے پچھوا کہ آپ کے سامنے ویڈیو میں ان سے یہی بات کلیر کر رہا ہوں گا ستارہ سے بھی کہ بھائی یہ جو چینل بنا کے دیا تھا آپ نے یہ میں نے کہنے بھی بنا کے دیا تھا یا آپ نے خود ان کو بنا کے دیا تھا یہ بات بھی آپ سے کلیر کریں گے کہ بھائی میں نے خود ستارہ بولی تھی کہ میں نے خود اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لئے میں نے خود یہ چینل بھابی کو بنا کے دیا تھا میں بچوں کو لینے گیا تو وہاں پر میں نے سوچا کہ یہ مہم کی پہچان کچھ کم ہے چھوٹی بچی ہے وہ سکول پڑھے گی وہ ویلوگنگ میں پرابلم کھڑی ہو جائے گی اس کی تعلیم جاری ہے تو میں نے اپنے نام سے پھر اس نام کو چینج کیا مہم فاروق فیملی ویلوگ کو میں نے پھر رکھا فاروق یاسن فیملی ویلوگ ٹھیک ہے تو یہ بات چینل کی یہ ہے ٹھیک ہے اور بار بار میری ویف کے اوپر لزام لگانا یہ اللہ طلاب کو ہدایت دے میں نے کبھی کسی کے ویف کا نام نہیں لیا اگر میں ایک بار بھی لوں گا نا تو پتہ نہیں آپ لوگ کتنا جو ہے نا پریشان ہو جائیں گے کہ اوہ یہ ہماری ویف کا نام کیوں لے رہا ہے ٹھیک ہے میں اپنی بہنوں کی طرح اپنے بچوں کی طرح سب کی فیملیو کو دل میں عزت کرتا ہوں مجھے مجبور مت کیا جائے سو آج کے لیے مجھے لگتا ہے کہ یہی باتیں میری لئے آپ کے لئے سب کے لئے کافی ہیں اور اگر مجھ سے کوئی گھول چوک بلات الفاظ موں سے نکل گیا ہو تو پوری جوٹو فیملی موس کے لئے آپ سب سے سوری اپنے رشتداروں سے مذرد اپنے دوستوں سے سب سے میں مذرد چاہتا ہوں اگر گھول چوک کہ کوئی مجھ سے کوئی بات نکل چکی ہے باقی لاسٹ میں یہی بات کلیار فینل کہ بھئی آپ سب خاندان فیملی والے ہیں ٹھیک ہے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اگر آپ کی کوئی فیملی کے بارے میں بات کرے تو آپ پلیز مجھے سچ کا یہ بتانا آپ سپورٹ نہیں کریں گے اپنی فیملی کے اوپر تو میرا یہی آخری فیصلہ ہے کہ میرے جب بھی اب فیملی کے اوپر کوئی بات آئے گی بہنوں کے اوپر ماں کے اوپر وائف کے اوپر بچوں کے اوپر تو میں صاحب ذرے مجھے آنا پڑے گا تو میں ان کی سپورٹ میں جاؤں گا ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ آج کی ویلوگ کا کرتے ہیں اور اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگیں تو مجھے لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں اور اگر نہیں اچھی لگتی تو نہ کریں بلکل ٹھیک ہے جو غلط ہے جو صحیح ہے آپ سب کے سامنے جو سچ ہے جوٹ ہے میں آپ سب کے سامنے آپ کو پیچھ کر دیا تو سو ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اپنے دعوں میں اور یہ بھی میری پوری یوٹیوب فیملی سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب دعا کریں کہ یہ معاملہ دب جائے پھر سے یہ ایشو نہ بنے تاکہ اور بچوں پر ہر کسی کے بچوں پر اور میری جو والدہ ہیں وہ بہت پریشان ہے اس ایشو کو لے کر کیونکہ ان کی طبیعت کیسی ہے آپ سب کے سامنے تو میں ان سب کے لئے سب سے یوٹیوب فیملی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری ماں کے دعا کریں کہ وہ بھی جل ٹھیک ہو جائیں اور پوری یوٹیوب فیملی کو بہت بہت پیار اور سلام تو ملتے ہیں ایک اچھے بھی لوگ اچھے کوئی خوشی اچھے کوئی خبر کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ